بلند آوازنالسلوات سارے حضرات دست دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکن لولیق الحجت ابن الحسن اسکریہ علیہ السلام تھوڑی آواز دے رکھا سلواتکا علیہ وعلی آبائے ہی فی حاضح ساعت و فی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و آئین حتات تسکنہو و رزاکتو ان و تمت آہو فی ہا طویلہ یا رب محمد و علی محمد صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجا علی محمد علیہ السلام میرا اللہ میری پہلی دعا یہ ہے کہ آخری حجت دا ظہور جلدی ہوئے آمین ضرورہ کھا کرو چونکہ مالک موجود ہے میرا اللہ محمد و علی محمد داواستہی بانیاندہ احتمام جی میں قبول درجہ ہو رتا کر مجلس واحد عمل ازاداری واحد عمل کہ جیڑا عمل پہلے قبول ہوندے اداب آدے چوندے محمد و علی محمد داواستہی میرا اللہ بانیاندہ رزق مال جان اچ برکت اتا فرما اے جتنے بھی مرہومین لکھن انہا نے اس ذکر دا خرچہ خرجا دا ثواب حجت دوران دی بارگاہے حجت چہدیہ تنپیش کر کے اتھو جڑا آجر ملے انہا دے نام آیا مالج درجہ ہوئے انہا لوگان دے بھی نام آیا مالج درجہ ہوئے جنہ دا فاتحہ پڑھنا لابی کوئی نہیں ہر دعا زبان تے نہیں آسکتی تیری رحمان ذات ہر دل دے ہر راست واقفی ازادار جنہیں دعائیں دلے چلے کے ان پوریوں کر جتنے زوار جتنے ظاہرین تیرے حسین دی کربلاوے کھن گئے خیرنل اپنے وطنہ تیام جڑے جارین خیرنل جامین جڑے نہیں گئے انہوں نے بلا ملک عزیز پاکستان ہمیشہ سلامت رہے تاکہ دعامہ شرف قبولیت حاصل کرن قبولیت واسطے سلوات بلند آغاز مستی ہے بڑے ذہین ترین لوگ تشریف فرماؤ جناب جیسے ذہین ذہنہ دا اعجاز جنوی ایک بہت چھوٹا جے خطیب ہے میری کوشش ہوں دیئے کہ جتنا بھی ہو سگئے ذکر پاک عدب نال خوبصورت لفظہ نال مہکت لفظہ نال کیتا جائے میرے سامنے زندہ سماتا دانشور لوگ میں باوزو نمازِ ولایت دی ادائیگی واسطے مسلح ہر بندہ بولے حیدری مسلح ولایت تے سچی صحافت دے مسلح تے میں حاضرہ نمازِ ولایت شروع کر رہے ہیں اور غلط اکتاثرے کہ فلا بندہ ولایت دا قائل نہیں فلا قائلے جنہا بندہ کلمے چاہیے انہوں نے ولی اللہ پڑھ دے وہ دی مجبوری ہے علی دی ولایت دا اقرار کرنا سارے علی انہوں نے ولی اللہ پڑھنا لیں میں دعا مگدہ کہ مولا سب انہوں نے اتفاق اور اتحاب دی توفیق دے وے سارے حسین دے ازادار اجاز جنوی تو میں کس باغ دی مولی یا آلی دی ولایت دے بغیر کسے نبی دا گزارا میں سارے بولو اجاز جنوی صرف اتنی منت کر دے چونکہ ایک واحد ولایت علیہ جس دی وجہ تو کربلا برپا ہوئی ہے اللہ نو مندہن لا الہ الا اللہ پڑھ دیان محمد الرسول اللہ پڑھ دیان جتنے میرے شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ حسین دی مجلس دے وے صرف شیعہ یا سنی نہیں جیڑا بھی آوے دیکھو اے قرآن ہے نا قرآن اللہ دی کتاب کتاب مبین ہے اگے کی یہ اے کتاب ہدایت ہے تے جے کوئی کافر ہدایت پامنا چاوے تے قرآن نو تے ہتھی نہیں لا سکدا مسجد چاہا نہیں سکدا مسجد اللہ دا گھرے ہدایت کی میں پاوے کتنا عادل ہے میرا اللہ اس ہر جگہ تے حسین دی امام بارگاہ کھلوا کے عزا خانے کھلوا کے ہر جگہ تے حسین دی مجلس کروا کے کھلا اعلان کی تجیڑ آبِ ہدایت لے کے جاؤں ہاں حتم الاندگر و حائداری میں جتنا وقت نوکری دنی ہے محک دے لفظ نال اور یقیناً لفظ نیا زبانہ بچوں خلقِ عظیم دی زافرانی محک آشکاروں سی امدہ اور پڑھ لکھے لفظ زندہ لفظ نال میں چار مصرے بھیجن لگا کس قدر ملتی ہے ٹھنڈک دل کے اندر دیکھنا جڑا بندہ اپنے آپ نہ دے نا کہ میں حسینی آؤ بندہ میرے نل بولے حسین نو مننوازتے تے کلمہ پڑھنا میں ضروری نہیں غیرت مد ہونا ضروری ہے بولو میں بالکل نمازِ ولایت دی ہیں چاند رکاتہ پڑھنی ہیں اللہ تو باب محمدِ مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں کہ محمد اور اللہ دے باب علی جیسا کوئی نہیں میں بال نہیں اٹھتی سال ہوگا نے میں انہوں نوکری کر دیا میں سہنِ عالم از کھڑا کسے گوشتیں میرا مو نہیں میں مائک کے کھڑا اور میں پوری زیمہ داری دنالگل کر رہا کس قدر ملتی ہے ٹھنڈک جڑا بندہ عدب سن سکتے جڑا دعویٰ کر دے کہ میں عدب سن سکتا میں کہہ کس قدر ملتی ہے ٹھنڈک دل کے اندر دیکھنا ایک پیاسے کو کبھی پانی پلا کر دیکھنا سارے بولو ہائے داری محمد و آل محمد نو اللہ کیے نا ٹھیک ہے مولا نراز ہون دیں آپ نراز ہون دیں جے مولا علی نو اللہ کیے مولا نراز ہون دیں میں توجہ چاہنا تجھے مولا نو سوچا لگ بیٹھے اللہ نراز ہون دیں علی والا بولے دوسرے دیں بولن دی لو ہائے داری کیونکہ واحد شخصیت کائنات اچھے علی ہے جس میں اللہ اور محمد بغیر کو جاندے ہی نہیں علی سے بغض رکھے علی سے بغض رکھے اور نبی سے پیار کرے وہ جی رہا ہے مسلمان کافروں کی طرح کتنا کچھا نراز لاندیوں ہتھ بولن کر کے حدہ نقصانیوں دا بولو میری صرف اتنی منتیں اجاز جنوی حد جوڑ کے منت کر دے علی اللہ آکے علی دی توہین نہ کر تے علی دی فیلائید دائنکار کر کے اللہ دی توہین نہ کر اب دیکھیں اب دیکھیں اب دیکھیں میں کہا کس قدر ملتی ہے ٹھنڈک دل کے اندر دیکھنا ایک پیاسے کو کبھی پانی پلکتوں سے بھی سرزمین ہے ذہین لوگو عدب سننا رہے لوگو چوتھے مصرے تھے جنہا بندہ نہ بول سکیا پھر اُدہ نصیب ہی ہے نا ننے اتھے نصیب بند دن اتھے نصیب لکھر دن میں اے ہی آشکدہ کیونکہ خیرات تقسیم ہو رہی ہے اگو بندہ لوے نہ لوے اپنی مرضی ہے اتھے تختیہ مقدر جبینہ تے لکھی جا رہی ہے میں کہے ایک پیاسے کو قدی پانی پلا کر دیکھنا جنہا بندہ آ دے چینیاں کربلا دل میں ہے اگر کربلا دل میں ہے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھنا ایک منٹ میں دھڑکنیں ہوں گی بہتر دیکھنا ایک منٹ میں دھڑکنیں ہوں گی بہتر سرچا دور کیوں ہے پرچم عباس کے نزدیک آیا دور کیوں ہے پرچم عباس کے نزدیک آیا یہ سکھائے گا یہ سکھائے گا تجھے نظریں اٹھا کر دیکھنا ہاتھ بولند کرو ہائے بہری دور کیوں ہے پرچم عباس کے نزدیک آیا سکھائے گا تجھے نظریں اٹھا کر دیکھنا اچھا مشکلیں دنیا میں پھر نزدیک آ سکتی نہیں ہون تونسہ شریف نہ ہوندہ نا شاید بھائی جان مجھے ضرورت پڑتی کہ میں بات کو کھولوں میں ممبر پہ کھڑا ہوں آپ دیکھیں ایک سمہ باندھنے جا رہا ہوں ہونے تے گل کھولنڈی لول نہیں میں کہہ مشکلیں دنیا میں پھر مشکلیں دنیا میں پھر نزدیک آ سکتی نہیں یا علی کو ایک سو دس بار پڑھ کر دیکھنا ہاں 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 سر بہت مرور آپ جیئے ہیں آپ جیئے ہیں آپ سب جیئے ہیں چلیں آپ کا ذوق ہے انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا اگلے مصرے واسطے زیادہ توجہ اترنے نہیں دیا نیزوں کو گردنوں نے اُبھرنے نہیں دیا لو سر جی میں چوتھا مصرہ جیئے گل میں پہلے کیتی ہے ایجاد جھنوی دا کوئی مقصد نہیں میرا کی فیدہ کو بندہ ولاید اقرار کرے ہاں یا میں کوئی مفتیاں کہ میں فتوہ دے سکتا نہیں نہیں ایجاد جھنوی چیلنج کر رہے میں کہہ انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا نیزوں کو گردنوں نے اُبھرنے نہیں دیا جب تک علی کا نور نہ آیا جہان میں قدرت نے آیتوں کو اترنے نہیں دیا بولو نعرہ ولایہ تو جواب سارے دیا کرو اللہ دے مجرم نہ مڑو بولو بولو سارے بولو ہوں بہا تو خیر کیا ملتا تمہارے شہر میں قاتلوں کے نام پر رکھے گئے سڑکوں کے نام ایک منتبت پڑھنے لگا ایک سلوات سارے پڑھو بولندہ آواز میں بہربانی تم میں ہیرے کی صفت ہے تو اندھیرے میں ملو دن میں تو کانس کے ٹکڑے بھی چمک اٹھتے ہیں کسیدہ نہیں کسیدہ نہیں منکبت ہے بندے منکبت مسلام آکرین سلامن منکبت آکرین کسیدہ آکرین چودہ جنوری انشاءاللہ سو کڑ دو بجے انشاءاللہ جب کوئی سرے ممبر کربلا سنا دے گا اچھا بندے حیرت زیادہ ہو کر مجھے دیکھتے ہیں وہ جس کے خوف سے چھوڑا تھا میں نے بستی کو وہ سام پھر میرے سامان سے نکل آیا آپ کو بولنا پڑے گا التحائی توجہ چاہنا جب کوئی سرے ممبر کربلا سنا دے گا جب کوئی سرے ممبر کربلا سنا دے گا جب کوئی سرے ممبر کربلا سنا دے گا جب کوئی سر ممبر کربلا سنا دے گا جب کوئی سر ممبر کربلا سنا دے گا ایک ایک کا چہرہ نسل کا پتہ دے گا ہاتھ بولن گروہ ہائی داری جب کوئی سر ممبر کربلا سنا دے گا جب کوئی سر ممبر کربلا سنا دے گا ایک ایک کا چہرہ نسل کا پتہ دے گا اللہ تو نبستہ رکھے سلامیں تو ان سے علو سلامیں میں ایک شیر پڑھنے لگا نہ لے جاؤ نقش ابریں گے جب بہار آئے گی توضی نہیں نسل کا پتہ دے گا میری پہلی گالی آ دے گا میں کوئی لڑانواز لیتنی آیا نا 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 میں تے دعا مقدان کے قوم ہمیشہ ہی ایک پریٹ فارم پر روے لیکن اجاز جھنوی چیلنج کر رہے ہیں جب وجہ سمجھے آئے جس کو بغض ہے حیدر کی جب وجہ سمجھے آئے جس کو بغض ہے حیدر کی جب وجہ سمجھے آئے جس کو بغض ہے حیدر کی اپنی مان کو وہ پردار دل سے پتہ دعا دے گا سمجھے آئے جس کو بغض ہے حیدر کی سمجھے آئے جس کو بغض ہے اللہ تعالی بستہ رکھے جب وجہ سمجھے آئے جس کو بغض ہے حیدر کی جب وجہ سمجھے آئے جس کو بغض ہے حیدر کی جب وجہ سمجھے آئے جس کو بغض ہے حیدر کی اپنی مان کو وہ پردار دل سے پتہ دے گا اللہ تعالی بستہ رکھے دعا کردہ جتنے بھی لوگ مجلس پاکے چاہے ہو جس مذہب دنال تعلقے کوئی مذہبی سلام دے یا کوئی بھی یہ بھائی جان جیڑا بھی آئے مجلس حسین ایچے انشاءاللہ ماں باپ نصیب ہوئے خاص کر ماں ماں دے سائے سلامت رہویں یار ماں کیسی مجلس سے چاہے ہو مہاں دی وجہ ہے ماں کیسی ہستی ہے کہ اس طرح میرے گناہوں کو دھو دیتی ہے ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے سباہناللہ سباہناللہ سارچاو چیلنڈ کر کے جان جنوی شیئر انسان کر رہے دو مسرین ایک شیئر دے ویچ چیلنڈ کر رہے ہاں بندے نے ولا دے مانا دا بھی نہیں پتا ولا محبت دا آخری درجہ پانچ درجہ ہوں دن پانچ ولا محبت دا آخری درجہ زندہ ذہنہ واسطے میں شیئر پیش کر رہے ہوں ایجاد جنوی صرف لکھے ہے جتنے عزیدار ہو ایجاد جنوی چیلنڈ کر کے شیئر پیش کر رہے ہیں جو عزا کے منکر ہے اور ولا کے منکر ہے ایجاد جنوی چیلنڈ کر رہے ہیں ایجاد جنوی چیلنڈ کر رہے ہیں میں ماتمیاں میں ولائیاں میں عزائیاں اوپندہ سرچاوے جو عزا کے منکر ہے اور ولا کے منکر ہے منتقم کو آنے دو سب کے سارے اڑا دے گا دو میں حط بولند کر کے دو میں حط آداری بولدو سب کے سارے ایجاد جنوی چیلنڈ کر رہے ہیں جب سے علی کے باپ کو کافر کہا گیا جب سے علی کے باپ کو ایک سلوات سارے پڑھ لو بولند آواز رہن بل گئے آجو بسم اللہ جب سے علی کے باپ کو لفضہ خان تشریف لیل ایک شیر میں پڑھنے اور ایک منتوی ہے میری کیونکہ لفظہ دیا آبادکاری میرا کم میں لفظہ نکاشت کرنا میرا کم میں بسم اللہ توفانوں سے آنکھ ملاو سیلابوں پر وار کرو ملاہوں کے چکر چھوڑو پیر کے دریاء پار کرو بعد سلسلے شاعر کی آکھ دے حکم کی تے ایک شیر میں پڑھنے میں بھائی نو ٹائم دے ہوا مولا دے دو مدہ خان آجا تک بیٹھن ٹائم بھی جا رہے لیکن ایک گل میں ضرور کرنی ہے کہ یاد رکھو سوالیوں کی صدا تک سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے کسیدے تک شیر پڑھنا ہے حکم کیتا نے اُدھے جو میں نکل کیتی ہے نکل کیتی ہے بھٹی صاحب دی استاد و ذاکرین آمد بھٹی صاحب دے ایک کسیدے دی نکل کیتی ہے ایک کسیدہ میرا بہت زیادہ مشاہیر کلام چو مشہور ہے زیادہ تو زیادہ چار پانچ منٹ اے فرمایا اے فقر نبی اے فرمایا اے فقر نبی اے فرمایا اے فقر نبی اے سر جھکا اے فرمایا 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 اپنے داؤر دی زہرہ بھائی جانو لٹی گئی جیڑی ایڈی وڈی حیاء دار آئی قرآن پڑھنا ہوئے آہا قرآن کھولن تو پہلے پتھیا جاؤ ہجرے چوکھوں میرا پیوہلی تنہی بیٹھا جاؤ ہجرے چوکھوں میرا پیوہلی تنہی بیٹھا یا حسین یا حسین اوشہ اللہ بستے رہو یا جاؤ ہجرے چوکھوں میں قرآن پڑھنا ہے میرا پیوہلی تنہی بیٹھا اوہ یار جڑی پیو دے ہوندیاں اچھا قرآن نہیں پڑ دی پتہ نہیں ساڑھے پانچ لکھ بدما آشد مجمیچ کیویں آدھی رہیے نامارو مائے زینب آئے حسین آدھی رہیے نامارو مائے زینبا آشان اللہ دنیاں دے پردے ہونے یار جی جی آدھی رہیے نامارو مائے زینبا ایک ویڈ پڑھنے میں جا رہی ہے جی کرا آدھی رہیے نامارو مائے زینبا آشان اللہ اکبر کروٹ کروٹے جنت نصیب ہوئے اسیر جاڑوی شہید ملت سواب انہاں پہنچے انہاں دی رہونوں انہاں دے بھائی جان جمل ہے میں آپ سنے ہیں راول پنڈی قدیمی امام بارگاہ میں انہاں دے بات پڑھنا ہی میں پیچھے بیٹھا ہم انہاں فرمایا خیام دے باہر میں خیام دے ویچ آ کے شمر بے حیاء گھوڑے تو لتھائے ان جتنے سیدوں میں توڑکول مافی مانکے گا لکھے لگا میں نو سید ماف کرے سو اللہ ماں فرمایا لتھائے تے ہسے ہس کے آدھے کیڑی دی علیدی او جانوں اب آستے مانین او میں دھیاں قربان کراں او میں دھیاں قربان کراں انشاءاللہ بستے رہو یار فتنہ جوڑ نوجوان بھائی جانے حرام زیادہ دھوڑی ہے عزت دار دی میں دھو دکھیں عزت دار دی علیدی پیچھاٹی ہے یا بھائی جانے سا ہاتھ ودا ہے ہاتھ نئی نیزہ ودا ہے میری شیند واس کوئی نہیں چلیا فراد دو مو کر گے عقل مار کیا دی عباس اوہا زینبا جڑا کھے بھگا دی میں اوہا زینبا اب بیڑو دکھائے اب باتی لاشتر پیئے حکوم کر ایک کیا دے بھیر بھیرا دوڑے سکینہ کو مرے دا ہے میں بھی چاگر لکے دا ہے ماتم کرو ماتم کرو اوہا اللہ بھیڑے نو نصیب ہو اوہا اللہ دییاں دے پردے ہو گنے یار یا حسین بھیڑی بھیراہیں پوڑے سیدھے نا جی گل کریا دیے سکینہ کو مرے دا ہے میڈی چاگر لٹھے نا ہے لازی ہونے آبے میں لٹی دی پہی زہرہ دی دی میں علم تھلے چراغ جلا ونہ رہا نہ کرا آج تک کوئی چراغ کوئی شام چراغ کذا نہیں ہویا میں غازی مولا دی کبرتے جا کے چراغ جلائیں اور اے عزاز ملے میں تھلے جا کے اصل کبرتی زیارت کی تھی یہ میں اُتھے بھی چراغ جلائیں آمیڈڑ ایک نئی ہوندہ اوزاکر جڑے دعا کرتے قبول نہ ہوئے اے پینیے ہی خیراتے میں وین ہون پر نے بھٹی ساب دا جل وین ہون پر نے پہلے ایک دعا دے لے چراغ بھٹی ساب آجو دے لگیا یہ با تے دور دی ودی علی دی زدار دی تے بھرا دی مقتل گا تو مو کر کے گل کے لیا دیئے بھٹی ساب دے لگیا جہاں بھٹی ساب دے لگیا جہاں اچھا ٹھہرو اجازت دین دیو جرے سیدو جراز بھی ہونا میں بھٹی صاحب دیکھ وین پڑھا بھرا دی لاشتے آئی تے آکے گل کریا دیئے دنی جی کو مچائی کھڑیا ہاتھا میں جرسی اپل کریا دنی جی کو مچائی کھڑیا ہائے حسین